اسلام علیکم فرینڈز پیجن اپ ڈیٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ دوستوں کو پتہ ہی ہوگا جیسے برسات کا موسم ابھی گزرا ہے تو کبوتروں میں جو ہے وہ ویرل ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں تو ان میں سے سب سے جو کومن چیز ہے نا وہ آنکھوں کا خراب ہونا ہے بچوں کی آنکھیں اور بڑے کبوتروں کی آنکھیں ہیں نا وہ خراب ہو رہی ہیں تو اس کے لیے آج آپ سے نا آج کے ساتھ آپ کے ساتھ علاج شیئر کریں گے تو آپ انشاءاللہ وہ جو ہے پلائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسالٹ ملے گا تو یہ آپ نے جو ہے نا یہ اپنے اموکسلین کے جو دو کیف سول لینے ہیں تو اگر آپ کے ایک پرندے کو یا ایک بچے کو بھی ہوا ہے نا تو یہ اس میں زیادہ چانسز ہے کہ وہ دوسرے بڑے کبوتروں کو بھی اور جو ہے نا دوسرے جو بچے ہیں ان کو بھی وہ جو ہے نا آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں تو آپ نے سب کے لیے نا آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ اموکسلین کے دو کیف سول لینے ہیں اور دو لٹر پانی ڈال کے اس میں تو آپ نے نا یہ دو کیف سول آپ نے ڈال دینے ہیں اور اوپر سے دو لٹر پانی ڈال کے آپ نے کبوتروں کو رکھ دینا ہے یہ آپ صبح و شام جو ہے نا یہ ان کو پلائیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے کر کے تو آپ نے ان کو اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر سے جو ویرس ہوگا نا یہ اس کے لیے جو ہے بہت اچھا ہے کیونکہ آگے جو ہے وہ بیماری کا خطرہ نہیں ہوگا دوسرے کبوتروں میں انفیکشن جو ہے نا وہ نہیں ہوگا یہ موکسلین کے ہے ٹھیک ہے موکسلین اس کا مین سالٹ ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ بیج میں سارا چلا گیا تو یہ ڈال کے تو آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے دو لٹر پانی جتنا آپ کبوتروں کے صاف سے بنا لیں اگر تھوڑے کبوتر ہیں تو ایک لٹر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ آپ نے دو تین دن پانی جو ہے یہ ہیوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو اس میں ڈراف ڈالنا ہے نا تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور میرے کبوتر کا ہوا تھا اس کی آنکھ پہلے کافی خراب تھی تو وہ جب میں نے دو دن استعمال کیا نا تو اس کا بڑا اچھا رزالٹ مجھے ملا ہے تو بعد میں یہ کیونکہ دوسرے کبوتروں کو نہ پھیل جائے اس لئے یہ کبوتروں کو یہ موکسلین کے کیپسول جو ہے یہ یوز کرا رہے ہیں تاکہ ان میں آگے جو ہے نا وہ انفیکشن نہ بڑے تو اس طرح آپ نے ڈال کے نا تو آپ نے رکھ دینا ہے کبوتروں کو تو اس کے بعد جو ہے نا آپ سے وہ بھی شیئر کرتے ہیں جو میں نے دراف جو ہے نا وہ کبوتر کو ڈالا ہے اور آپ کے ساتھ رزالٹ بھی شیئر کرتے ہیں یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا لائیڈو سپرون یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے بیسکلی جو ہوتا ہے ائر ڈروپ ہوتا ہے لیکن اس میں اس کے فارمولے میں نا لنکو سین مجود ہے تو آپ بھی کوشش کریں اگر یہ نام بھی ملے نا تو آپ نے وہ لنکو سین والا جو ہے نا وہ استعمال کروانا ہے یہ میں نے پہلے میتھا کلور کروایا اس سے اتنا زیادہ خاص فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے اس کا اتنا خاص فرق نہیں پڑا جتنا اس سے یہ اس کا پڑا ہے ٹھیک ہے لائیڈرو سپورن یہ دیکھیں آپ یہ اس سے تو اس سے آپ جو نا کافی فرق ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیک بھی کرواتے ہیں یہ پہلے جو تھی نا اس میں بہت زیادہ پانی تھا ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ کافی جو ہے کلیر ہو گئی ہے تو پہلے اس میں لالی بھی بہت زیادہ تھی اور جو نا وہ آنک بلکل جو ہے خراب ہونے کو تھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے انشاءاللہ جو ایک دو دن استعمال کروائیں گے نا تو یہ آپ کو تین چار دن میں نا آپ کو انشاءاللہ بڑا اچھا رزالٹ اس کا ملے گا یہ اس کی دوسری آنکھ ہے یہ کافی بہتر ہے وہ دوسری تھوڑی سی خراب ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ پہلے سے کافی جو ہے نا بہتر ہے تو یہ سب سے پہلے علامات یہ ہی ہوتی ہے دوستو یہ پہلے نا کبوتر کے جو آنکھ ہوتی ہے وہ یک دم سے نہیں خراب ہوتی وہ پہلے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی جو پتلی ہے نا وہ تھوڑی سی پھیلتی ہے اور پتلی پھیلنے کے بعد جو ہے نا آستہ آستہ آنکھ جو ہے نا وہ بند ہونے شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے پتلی پھیلتی ہے آنکھ جو ہے نا وہ زرد ہوتی ہے زیادہ اس میں جو ہے وہ لالی سی آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے پھر آستہ آستہ جو ہے وہ آنکھ بلکل جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے اور کبوتر کی آنکھ ضائع بھی ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک اس سے کبوتر مر بھی جاتے ہیں تو یہ آپ نے اس کے لیے جو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے آپ انشاءاللہ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو نا وہ ریزلٹ ملے گا تو اب اس کی آنکھ میں پھر ڈالتے ہیں اور شام کو نا پھر اس میں جو ہے وہ ڈالیں گے دو کترے شام کو ایک ایک کترہ آنکھ میں نا اس کے ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ایک دو دن میں نا اس کی آنکھ جو ہے کلیر ہو جائے گی تو آپ بھی اپنے کبوتروں کو ایسے جو ہے چیک کریں ان کا جو ہے وہ دیکھتے رہا کریں کیونکہ بیماری میں شروع میں ہی آپ جو اگر کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہی ہے اگر آنکھ زیادہ ڈیمیج ہوگی تو پھر وہ آنکھ زائے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کا پرندہ ایک نایاب پرندہ آپ نے اس کو اڑھانا ہے سیزن میں تو اگر اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی تو وہ بلکل بیکار ہو جائے گا اس کے بعد وہ آنکھ اگر صحیح بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جلی ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد جب بھی کبوتر اڑتا ہے تو اس کی آنکھیں وہ درد کرتی ہیں اور وہ اڑنے کے جنہ قابل نہیں رہتا ٹھیک ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ